بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس آج جو کورکور بک 1 میں جو ہم لوگوں نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اس کا ٹائٹل ہے ریسپائیڈیٹری سسٹم اس کو ریسپائیڈیٹری سسٹم بھی کہتے ہیں اڈدو میں بات کریں تو اس کو نظام تنفوس کہتے ہیں اور یہ جو آپ کا ٹاپک ہے یہ بک کے پیج نمبر 374 پہ اویلیبل ہے ٹھیک ہے نظام تنفوس کیسا سسٹم ہوتا ہے ایسا سسٹم ہوتا ہے جس کے درہو آپ سانس لیتے ہیں اگر اس کو آپ ڈیفائن کریں ایسا سسٹم جس کے درہو آپ سانس لیتے ہیں یا ایسا سسٹم بسیکلی جب آپ سانس لیتے ہیں تو اس میں گیشیس ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا سسٹم جس میں گیشوں کا تبادلہ ہوتا ہے ایسے سسٹم کو کیا کہتے ہیں ریسپائیڈیٹری سسٹم آپ کو پتہ ہے اکسیجن اور کاربن ڈائی ایک سائٹ کیسے تبادلہ ہوتا ہے اکسیجن جو ہوتی ہے ہم انہیل کرتے ہیں انہیل کا مطلب ہے اندر لے کے آ رہے ہیں سانس کے تروں جو کاربن ڈائی ایک سائٹ ہے اس کو ایک زیل کا مطلب ہے کہ باڈی سے باہر آؤٹسائیڈ باڈی لے کے جا رہے ہیں اس طرح ہی گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے انہیل انسائیڈ باڈی اور ایک سائٹ آؤٹسائیڈ باڈی پھر انہیم ڈسکس کر لیتے ہیں انہیم ورڈ سے آپ سارے فیملیر ہو انہیم ورڈ کا مطلب ہے کہ اس کی ساخت کے کون کون سے پارٹس ہیں کوئی بھی سسٹم ہے سسٹم کیسے بنتا ہے جب ڈیفرنٹ آرگنز ملتے ہیں ڈیفرنٹ ازا کمبائن ہوتے ہیں ان ازا کے کمبینیشن سے کیا بنتے ہیں سسٹم بنتا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں جو آپ کا ریسپیریٹری سسٹم ہے بیسیکلی اس کے اندر کون کون سے ازا آتے ہیں فرسٹ ہے نوز ٹھیک ہے جس کو نا کہتے ہیں دین نرخرا نرخرا اس کو آپ کہتے ہیں لیرنگز اس کو آلہ سوت بھی بولتے ہیں آلہ سوت مینز کہ ایسا آلہ آواز پیدا کرنے والا آلہ پھر ہوا کی نالی آ جاتی ہے جسے ٹریکیا کہتے ہیں اسے سانس کی نالی بھی بولتے ہیں ہوا کی نالی سانس کی نالی ہوا کی نالی ونڈ پائپ ٹریکیا سانس کی نالی ٹھیک ہے لنگز پیپڑے ہوا کی باریک نالیاں برنکیولز ہوا کی تھیلیاں آلوی لائیں اگر آپ دیکھیں تو آپ موہ کے ثرو بھی سانس لیتے ہیں کچھ کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ناغ کے بلوک ہو جاتا ہے تو ہم موہ کے ثرو بھی سانس لیتے ہیں لیکن اس کو ہم نے یہاں پہ لکھا نہیں ہے لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ موہ کے ثرو ناغ پھر ناغ کے بعد ہوا کہاں جاتی ہے لینکس میں جاتی ہے نرکلے میں جاتی ہے وہاں سے ہوا کان جاتی ہے ہوا کی نالی میں جاتی ہے ٹریکیا میں جاتی ہے ٹریکیا آگے فردر ٹو برانچز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ان برانچز کو کہتے ہیں برونکائے برونکائے آگے فردر لنگز کے اندر جاتی ہیں ٹھیک ہے لنگز کے اندر جا کے فردر برانچز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں ان برانچز کو ہم کہتے ہیں برونکیولز ہوا کی تھیلیاں پھر یہ جو برنکیورز ہیں فردہ چھوٹے چھوٹے پاؤچ میں انڈ ہو جاتے ہیں ان پاؤچ کو ہم کہتے ہیں الویو لائے یہ سارے تھے ریسپیریٹری سسٹم کے ازاہ میس کے اس کی اناٹومی کون کون سے پارٹس ہیں جو ملکے ریسپیریٹری سسٹم بناتے ہیں اب ون بائی وائن کی ڈیٹیل ڈسکس کر لیتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم بیسیکلی فوکس رکھیں گے اناٹومی کے اوپر جو آپ کے جو یہ پارٹس ہیں ان کے اناٹومی ڈسکس کریں گے کہ کیا سٹرکچر ہے فرسٹ ون ہے نوز اس کو نا کہتے ہیں اس کے اندر آپ نے تین باتیں یاد رکھنی ہے کہ نا کے اندر ہیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہیر ہوتے ہیں نا کے اندر دوسری بات لوبدار جلی ہوتی ہے لوبدار جلی اس کو آپ کہہ سکتے ہو میوکس ممبرین میوکس لیئر بھی کہہ سکتے ہیں ان تھرڈ سونگنے کی ہیز ٹھیک ہے سینس آف سمیل تین باتیں یاد رکھنی ہے آپ کے نا کے اندر کیا چیز ہے ہیر پریزنٹ ہے دوسرا آپ کے نا کے لیئر ہے وہ میوکس ممبرین ہے میوکس ممبرین کی گلی رہتی ہے مویس رہتی ہے ٹھیک ہے نا کے اندر سینس آف سمیل پریزنٹ ہے سونگنے کی ہیز پریزنٹ ہے اب جو آپ کے ہیرز ہیں نا کے اندر جو ہیر پریزنٹ ہیں بسکل ان کا کام کیا ہے نا کے اندر جو ہیرز پریزنٹ ہوتے ہیں ان کے دو فنکشن ہیں ایک تو یہ کہ دس پارٹیکل ان کے اندر ٹرائپ ہو جاتے ہیں ٹرائپ کا مطلب ہے پھنس جاتے ہیں میں اس کے اگر آپ جو حوال انہیل کر رہے ہیں اگر اس کے اندر کوئی ڈس ٹرائزرات ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ٹرائپ ہو جائیں گے سیکنڈ یہ اس کا کام ہے کہ اس کے اندر فلٹریشن آف ایر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے ایر ہے جو آپ کے نا کے اندر ہیرز پریزنٹ ہیں ان کے تھوڑھ کیا ہو جاتی ہے ایر کی فلٹریشن ہو جاتی ہے مینز کہ ایر چھنڈ کے آگے فوروڑ ہوتی ہے یہ آپ کے ہیرز کے پرپس ہے کہ آپ کے نا کے اندر جو ہیرز پریزنٹ ہیں ان کا بسکلی کام کیا ہے پھر نیکسٹ ہے لابدار جلی موکس ممبرین اس کا کیا کام ہے ہوا کی خوشکی کو یہ کام کرتی ہے مینز کہ اگر آپ نے کوئی ایر انہیل کی ہے جو ڈرائی ہے تو جب یہ موکس ممبرین کی وجہ سے جو ایر ہے اس کی ڈرائنیس کام ہو جائے گی سیکنڈ کہہ کہ جو آپ کا ٹمپریچر ہے جو ایر کا ٹمپریچر ہے اس کو منٹین کرتی ہے اب سونگنے کی حص کا پرپس کیا ہے جو سونگنے کی حص آپ کے جو نوز ہیں نوز کے اندر الفیکٹری نروز ہوتی ہیں جو نروز سسٹم کی نروز ہیں اس کے باڈی کے اندر ڈیفرنٹ ایڈیاز میں سکلائے ہیں جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیجیشن کے اندر ڈیجیشن کے اندر ڈیجیشن کے اندر ہم نے یہ چیز ڈسکس کی کہ پروسس اور ڈیجیشن میں ویگس نروز انوالو ہے اسی طرح جو آپ کی سونگنے کی حص ہے اس کے لئے آپ کے جو نوز کے اندر ایک نروز ہوتی ہے الفیکٹری نروز الفیکٹری نروز کا بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے اس سے آپ اس چیز کا آئیڈیا لگا لیتے ہو کہ جو آپ ائر انہیل کر رہے ہو آیا وہ اس کی سمیل گوڈ ہے یا بیڈ ہے بدبودار ہوا ہے یا خوشبودار ہے یہ آپ کس طرح سمیل کرتے ہو اور فیکٹری نروز کے طرح سمیل کرتے ہو یہ ناک کے اندر تین باتیں یاد رکھنے ہیں آپ لابوں نے ائر کو یاد مائن میں رکھنا بار لابدار چلی اور تیسری بات سونگنے کی ہز یہ اس کی اینورٹمی ہو گئی اب سیکنڈ پہ آ جاتا ہے لینکس لینکس بیسیکلی کیا ہے لینکس کو ہم کہتے ہیں نرخرا اس کی سٹرکچر کے بات کریں تو یہ کارٹیلیج کارٹیلیج ٹھیک ہے جبکہ کارٹیلیج ہے اس سے مل کے بنا ہوتا ہے اس کے کڑی ہڈی سے مل کے بنا ہوتا ہے سیکنڈ بات اس کے اندر بھی میوکس ممبرین ہوتی ہے اس کے لابدار جلی ہوتی ہے اب ساخت ہو گئی اس کے لیکیشن کے بات کرتے ہیں جو لیئرنگس ہے بسیکلی کہاں پریزنٹ ہے اگر آپ کو یاد ہو ورٹیبرل سکیلیٹل سسٹم جب آپ دسکس کیا تھا اس کے اندر جو ورٹیبرل کولم ہیں اس کو ڈیفرنٹ پورشن میں ڈیوائیٹ کیا تھا اکارڈنگ ٹو دیئر لوکیشن تو جو گردن کے مہرے ہیں جو سرویکل ورٹیبرہ ہیں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سرویکل ورٹیبرہ بسیکلی ون ٹو سیون ہوتے ہیں جو گردن کے مہرے ہیں بسیکلی گردن کے مہرے جو فورتھ ورٹیبرہ ہے فیفتھ اور سکھ ورٹیبرہ کے سامنے جو آپ کے لیئرنگس میں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں میں نے ایک پائپ ٹائپ بنائی ہے لنگس کیا ہوتا ہے کہ دونوں سیٹ سے اوپن ہوتا ہے اوپن اٹ بوٹ میں اس کے اوپر نیچے دونوں سے کھلا ہوتا ہے دونوں سیٹوں سے کھلا ہے تو ایک سیٹ کے اس کے اوپر ہوتا ہے اپی گلوٹیس ہوتا ہے ہواپ کی یاہاں پر نوز ہے ہوا کی ڈائریکشن یہ ہے کہ ہوا یہاں سے موف کار ہے تو یہاں سے ہوا کو ڈائریکشن دینے کے لیے اس پوائنٹ پر ایک کور ہوتا ہے اس کور کو ہم کہتے ہیں Joseph ٹھیک ہے لینکز کے اوپر ایک کور ہوتا ہے اس کور کو ہم کہتے ہیں اپی گلوٹس اپی گلوٹس کا بسیکلی کام کیا ہے یہ ہوا اور خوراہ کا دیتا ہے ڈائریکشن دیتا ہے ڈائریکشن کیسے دیتا ہے یہ深ی مسئلہ یہ آپ کو فوٹ پائپ ہے اور یہاں بھی آپ کا فوٹ پائپ ہے ان دونوں کے اوپر ایک کامن ڈککن ہوتا ہے جب آپ سانس لے رہے ہیں تو یہ جو اپک لٹس ہے فوٹ پائپ کے اوپر آ جائے گا یہاں موک کر جائے گا لیکن جب کھانا نگلنے لگے ہیں تو یہاں سے جو اپک لٹس ہے موک کر جائے گا ون پائپ کے اوپر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اپک لٹس ہے ہوا اور خدا کو کیا دیتا ہے ڈائریکشن دیتا ہے راستہ مہیا کرتا ہے لیڈنگز کے لئے ایک ورڈ یوز کرتے ہیں آلہ سوت اسے وائس بوکس بھی کہتے ہیں اسے وائس بوکس کیوں کہتے ہیں لیڈنگز کے اندر ایک سٹرکچر پیزنٹ ہوتا ہے اس سٹرکچر کا نام ہے ووکل کارز بیسیکلی یہ فلاپس ہوتے ہیں انہیں آواز کے ڈوری بھی کہتے ہیں یہ لیڈنگز کے اندر پیزنٹ ہوتے ہیں جب ہوا ان سے ٹکڑاتی ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ وائپ ڈریٹ کرتی ہے تو یہاں پس میں وائپ ڈریٹ کرتے ہیں تھر 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 ہٹ پیدا کرتے ہیں تھر تھر ہٹ سے آواز پیدا ہوتی ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈنگز کیا ہے بسیکلی لیڈنگز آلہ سوت بھی ہے یہ سارا لیڈنگز کا تھا لیڈنگز کے پالے میں آپ نے کیا کیا چیزیں یاد رکھنی ہے ایک بات تو یہ کہ لیڈنگز کڑی ہڈی ہے کارٹلیج کا بنا ہے دوسری بات یہ موکس لیئر ہوتی ہے تھرڈ جو آپ کے گردن کے مہرے فورت ہے فیفت ہے اور سکس نمبر والا ہے اس کے سامنے پریزنٹ ہوتا ہے پھر لیڈنگز کے اوپر ایک اپک لوٹی سے کور ہوتا ہے جو ہوا کو ڈائرکشن دیتا ہے لیڈنگز کے لئے ایک نام جوز کرتے ہیں آلہ سوت کیوں جوز کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آواز کے دورے موجود ہوتے ہیں اب نیکسٹ ہے آپ ٹریکیا ٹریکیا کو ہم ونڈ پائپ بھی کہتے ہیں ونڈ پائپ مینز کے ہوا کی نالی یا اس کو سانس کی نالی بھی کہتے ہیں اس کا سٹرکچر بھی کارٹلیج کا ہوتا ہے مینز کے کڑی ہڈی کا ہے میوکس لیئر ہے یہ چیز میں نے بار بار کلاس میں بھی بولی ہے ہوتا ہوں آپ کے جاتے بھی انٹرنل بارڈی پارٹس ہیں کمیانز کے وزرال آرگنز ہیں ان کی جو انٹرنل لیئر ہے بسکلی وہ کس سے ملکے بری ہوتی ہے میوکس لیئر اینٹرنل مکم موکس لیئر کی ہوتی ہے وہ تہانی ہیں وہ موائسٹ ہوتی ہے اب اس کے اندر جو کارٹیلیج ہوتے ہیں اس کے لئے ورڈ بھی ہوتا ہے کہ یہ سی شیپ کارٹیلیج ہوتے ہیں سی شیپ کارٹیلیج ہوتے ہیں آپ کے بک کے اندر ایک ورڈ ہے کہ یہ جو چلے ہوتے ہیں چلہ کوئی بھی چیز ہے رنگ ہوتی ہے اس کو چلہ کہہ رہے ہیں یہ ہاف رنگ فارم میں پریزنٹ ہوتے ہیں رنگ راؤنڈ ہوتی ہے اس کو ہاف کر رہا ہوتا ہے تو سی بن جاتا ہے تو ہاف رنگ میس کے سی شیپ کارٹیلیج پریزنٹ ہوتے ہیں ٹریکیا کے اندر ٹریکیا بسی کے لئے یہ آپ فر ایک ایک ٹریکیا ٹھیک ہے اس طرح یہ پائپ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں تو سی شیپ کارٹیلیج بنے ہیں انہوں نے پورا پائپ بنا دیا اور ان کی نبنی کتنے کے سکسٹین سے ٹونٹی تک ہوتے ہیں سی شیپ کارٹیلیج پورے ٹریکیا کے اندر نیکسٹ ہے پھر ٹریکیا جو آپ کا ورٹیبرا ہے کمر کے جو ورٹیبرا ہے فیفت ورٹیبرا کے پوائنٹ پہ ٹریکیا ٹو برانچز میں ٹریک ہے یہ آپ کا ٹریکیا جو آپ کا فیفت ورٹیبرا ہے اس پوائنٹ پہ ٹریکیا ٹو برانچز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ان برانچز کو ہم کہتے ہیں برونکائے اور یہ جو برانچز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں یہ برانچز آگے کس کہاں پہ جاتی ہیں لنگس کے اندر جاتی ہیں اب دیکھ لیتے ہیں برونکائے یا ہوا کی نالی برونکائے بسکلی کیا چیز ہے جو آپ کے ٹریکیا ٹو برانچز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں انہیں برونکائے کہتے ہیں اب ٹو برانچز میں ڈیوائیڈ ہیں تو میس کے رائٹ اور لیفٹ برونکائے رائٹ اور لیفٹ برونکائے کا نام کیوں دیا ہے کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر ٹو لنگس ہوتے ہیں رائٹ لنگ اور لیفٹ لنگ تو اس لنگ کے اندر ہی بسکلی برونکائے نے انسرٹ ہونا ہے ٹھیک ہے تو اس بیس پہ رائٹ برونکائے اور لیفٹ برونکائے کا نام دیا گیا یہ بھی کارٹیلیج کے بنے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی منشن ہے کہ دائیں شاک بائیں جانے والے سے ذرا چھوٹی ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیونکہ جو آپ کا دائیں بھپڑے جو بائیں بھپڑے سے تھوڑا اوپر پریزنٹ ہوتے ہیں اب نیکسٹ ہے لنگس لنگس بسکلی کیا ہیں برونکائے جہاں پہ جائیں گے جس جگہ پہ انسرٹ ہوں گی وہ آپ کے لنگس ہیں لنگس کو فپڑے بھی کہتے ہیں ان کی تعداد آپ سب کو پتا ہے کہ آپ کے باڈی کے اندر دو لنگس پریزنٹ ہیں دائیں اور بائیں اب پریزنٹ کس جگہ پہ ہیں تھوریسک کیوٹی میں پریزنٹ ہوتے ہیں تھوریسک کیوٹی سینے کی ہڈی دل کی سائڈوں میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور پسلیوں کے نیچے ہوتے ہیں اور ڈائی افرام کے اوپر ہوتے ہیں ڈائی افرام بیسکلی کیا چیز ہے یہ ایک شیٹ ہوتی ہے جو آپ کی اپڈومینل کیوٹی کو سیپرٹ کرتی ہے چیسٹ کیوٹی سے اس کو کہتے ہیں ڈائی افرام اب آپ کے لنگس کیا ہیں جو آپ کے کہاں پریزنٹ ہیں آپ کے دو لنگس ہیں جو ریپ کیج ہے اس کے نیچے ہیں دل کے سنٹر میں ان کے ہارٹ ہے یہ ریپ کیج ہے پسلیاں میں اس کے پسلوں کے نیچے ہیں ہارٹ کے درمیان میں اور ڈائیفرام کے اوپر ہے یہ ڈائیفرام ہے وہ تھوریسی کیوٹی ہے سیننے کی کیوٹی ہے اس کے اندر پیزنٹ ہے لنکھزیٹیس کے بارے ایک بات ، جو لنکھزیٹیس ہوتے ہیں پورسیٹوں guys پورس کا مطلب ہے ان میں پورز ہوتے ہیں سراخ ہوتے ہیں پورز ہوں گے تو ہواد نے تو اس کے دروہ آنا ہے ٹریکیا کا دروہ آنا ہے لیکن یہ پورس ہوتے ہیں فلیکسیبل ہوتے ہیں ان میں الاسٹیسٹی ہوتی ہے اس کے وجہ سے آپ کے جو لنگز ہیں پھیل سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک سٹینڈ ہو سکتے ہیں سپونچی ہوتے ہیں لوکیشن ہوگی نمبرنگ ہوگی پھر ٹیشوز کی پروپرٹیز ہو گئی اب آپ کے جو لنگز ہیں فار ایک ایک لنگ ہے ٹھیک ہے لنگ کے دو پارٹ ہیں ایک نوک ہے اور دوسرا ہے پیندہ نوک کو ہم اپکس کہتے ہیں پیندے کو ہم بولتے ہیں بیس ٹھیک ہے جس کا یہ نیچے والا ہے پیندہ جو آپ کے لنگز کا جو پیندہ ہے ڈائیفرام کے اوپر پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈائیفرام کے اوپر لنگز پریزنٹ ہے تو پیندہ کیا ڈائیفرام کے اوپر ہوتا ہے اور جو نوک ہوتی ہے بسیکلی جو آپ کی کلیویکل بون ہے جو ہنسلے کی ہڈی ہے اس کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے پھر آپ کے جو لنگز ہیں جتنے بھی آپ کے انٹرنل باڈی پارٹ سے ان کے اردگی دیکھ میمبرین ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو آپ کے لنگز ہیں ان کے اردگی دیکھ میمبرین ہوتی ہے اس میمبرین کو کہتے ہیں پلورل میمبرین ٹھیک ہے یہ اس لنگز کو کیا کرتی ہے پروٹیکٹ کرتی ہے اب لوپس کی بات کر لیتے ہیں جیسے اگر آپ کو یاد ہو لیورز کے اندر ہم لوگ نے ڈسکس کیے تھے لیورز کے ڈیفرنٹ لوپس ہوتے ہیں اسی طرح آپ کے جو لنگز ہیں ان لنگز کے ڈیفرنٹ لوپس ہیں جو دائیں پھر بڑا ہے اس کے اندر 3 لوپس پریزنٹ ہوتے ہیں اور جو بائیں پھر بڑا ہے اس کے اندر 2 لوپس پریزنٹ ہیں اب یہ دیکھنے ڈائیگرام جو دائیں پھر بڑے کے اندر 3 لوپس کون کون سے ہیں اپر لوپ میس کے اوپر لوپ میڈر لوپ میس کے درمیان والا لوپ اور لور لوپ میس کے نیچے والا لوپ اور جو بائیں اس کے اندر 2 لوپ پریزنٹ ہیں اپر لوپ اور لور لوپ یہ آپ کا لنگز کا سارا ہو گیا لنگز کی بسکلی لوکیشن کیا ہے لوکیشن ہے ان کی نمبرنگ ہے پھر لوپس ہیں پھر لنگز کے پوائنٹ دو آپ بھی یاد رکھنے کے لنگز کے ایک پوائنٹ ہے نوک ہے اور دوسرا ہے پہندہ پھر آپ کے جو لنگز ہیں لنگز کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ٹریکیا ہے ٹریکیا 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 میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں ان برانچز کو نام دیا تھا کیا نام دیا تھا ٹریکیا جو برانچز کو نام دیا تھا برونکائے برونکائے لنگز کے اندر جاتی ہیں لنگز کے اندر جا کے برونکائے فردر برانچز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں ان برانچز کو ہم نے بولا تھا برونکیولز ٹھیک ہے ہوا کی باریک نہ لیا یہ بھی بسکلی کارٹیلیج کی ہوتی ہیں اب یہ جو برونکائے ہیں برونکائے آگے فردر ڈیوائیڈ ہوتی ہیں یہ فار ایک نام برونکائے ہیں برونکائے اگر اینڈ ہوتی ہیں پاؤچ لائک سٹرکچر میں اس پاؤچ لائک سٹرکچر کو ہم بولتے ہیں ہوا کی تھیلیاں بسکلی کے لئے یہ تھیلیاں وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ گیش ایکسچینج ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹریکیار ٹریکیار ڈیوائیڈ ہو کے برونکائے میں برونکائے نے ڈیوائیڈ ہو کے برونکیولز بنائے گا ایلویلائے کے اردگرد کیا ہوتا ہے نیٹ ورک آف بلڈ ویسلز ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم یہ بات کرتے ہیں جو آپ کے فنکشنل یونٹ ہے ٹھیک ہے ہی نیٹ ورک آف بلڈ ویسلز ہوتا ہے ہم نے پڑا تھا تھیلیاں ٹھیک ہے آرٹریز ہوتا ہی ہیں ان میں سے جو آپ کی کیپلریز کا نیٹورک ہوتا ہے کہ ان کا ہوتا ہے کیپلریز کا ہوتا ہے اب کیپلریز اور اسی بلڈ ویسل کی وجہ سے گیشیس ایکسچینج ہوتا ہے اس کے گیسوں کا اتبادلہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے ان کو زیادہ امپورٹنس کیوں دی گئی ہے کیپلریز کو ایک بات تو یہ کہ ان کا ڈائیومیٹر شورٹ ہوتا ہے ڈائیومیٹر کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا کیپلریز ہے نا یہ جو ان کی ویڈ تیچوڑائی ہے میس کے کم ہوتی ہے دوسری بات ایک تو یہ ڈائیومیٹر شورٹ ہے دوسرا یہ کہ تھن میمبرین ہوتی ہے میس کے جو ان کی لیئر ہیں جو دیواریں بہت باریک ہوتی ہیں ٹھیک ہے کتنی تھن ہے کہ سنگل لیئر اف اپیتھیلیل سیل کے جو اپیتھیلیل سیل کی ایک تیہ پر مشتمل ہوتی ہیں اپیتنی تھن ہوتی ہیں اب تھن ہے تو ان میں سے چیزیں موف کر سکتی ہیں نا میس کے گیسیز ہیں وہ ایزلی پاس آوٹ ہو سکتی ہیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کیپلریز ہیں ان کے طرح گیشیز ایکسچینج ہوتا ہے جو آپ کے لنگس کے اندر 300 سے 400 ملین تک ہوتے ہیں اب گیشیز ایکسچینج کیسے ہوتا ہے وہ چیز ڈسکس کر لیتے ہیں یہ آپ کے لنگس ہیں ٹھیک ہے یہ لنگس کے اندر کیا برونکیولز ہیں برونکیولز نے بنایا ہے الولی ہے ٹھیک ہے الولی کے اردکت ہے ہم نے چیز اس چیز کو باہر نکال کے دیکھ رہے ہیں الولی کے اردکت ہم دسکس کر رہے ہیں کہ نیٹ ورک آف کے پلریز ہے ٹھیک ہے یہ پلریز کا نیٹ ورک ہے جال ہے اب جو ان کیپلریز اندر بسیکلی جو بلڈ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے دی اکسیجنیٹڈ بلڈ ٹھیک ہے گندہ خون جسے آپ کہہ سکتے ہیں اکسیجنیٹڈ بلڈ دی اکسیجنیٹڈ بلڈ میس کے کاربن ڈائیکسائٹ والا خون ٹھیک ہے اب ان بلڈ اس بلڈ کے اندر کیا ہے دی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہے سورین بلڈ ویسل کے اندر اب باہر سے ہوا نے آنا ہے ہوا کے اندر اکسیجن پریزنٹ ہے زیادہ کونٹریٹی میں اب ہوا کے اندر اکسیجن زیادہ کونٹریٹی میں پریزنٹ ہے تو ایلویل آئے کے اندر جب وہ اکسیجن والی ہوا آئی ہے تو جو ان بلڈ ویسل کے اندر جو کیپلریز ہیں ان کے اندر کاربن ڈائیکسائٹ والا خون کاربن ڈائیکسائٹ زیادہ ہے تو گیشیز ایکسچینج ہوگا کہ جو یہ کیپلریز کے اندر جو کاربن ڈائیکسائٹ ہے وہ موو کر جائے گی باہر ٹھیک ہے اور جو اکسیجن ہے وہ موو کر جائے گی بلڈ کے اندر ٹھیک ہے پھر جب ہم اکسیل کریں گے تو یہ جو کاربن ڈائیکسائٹ ہے یہ باہر باہر باڈی سے موو کر جائے گی تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں گیشیز ایکسچینج ہوتا ہے کیپلریز کے تھرو اور اس کے لئے ورڈ ایک یوز کرتے ہیں ایکسٹرنل ریسپائیریشن یہ ریسپائیریشن بیسیکل ٹو ٹائپ ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل یہ ہم فیزیالوجی میں ڈسکس کریں گے آج تو انوٹمی ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ آپ کے وہاں پہ تھوڑا بک میں ڈسکس ہوا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا کلیریفائی کر دی ہے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے پھر لاسپ ایک ٹرم ہے برونکیل ٹری برونکیل ٹری کا کیا مطلب ہے الویلائے برونکائے انڈ برونکیورز میل کے جو نیٹ ورک بناتی ہیں جو جال بناتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ برونکیل ٹری ہے یہ سارا تھا اسپائیریٹری سسٹمز